مروف اداکارہ مہوش حیات نے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خاموش بیٹھ جائیں گے میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کو حساب دینا ہوگا اپنے خلاف نازیبہ الزامات پر اداکارہ مہوش حیات نے یوٹیوبر اور سابق فوجی افسر عادل راجہ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے مہوش حیات نے کہا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے میرے خلاف جس طرح تنقید ہو رہی ہے اس پر وہ کافی زیادہ پریشان ہیں آپ میرے کام پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن کسی کو بھی میری تظلیل کرنے کا کوئی حق نہیں اداکارہ نے کہا کہ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گی اور اس موہم کے پیچھے جو لوگ جھوٹی معلومات میں ملوث ہیں ان تمام لوگوں کو حساب دینا ہوگا گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ نے مہوش حیات کے خلاف سوشل میڈیا پر مجود مواد کو ہٹانے کا حکم دیا تھا درخواست میں مہوش حیات نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر پیدا ہونے والے معاملے اور آدل فاروق راجہ نامی شخص کی جانب سے بنائی گئی کچھ ویڈیوز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں مہوش حیات نے اپنی درخواست میں آدل راجہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو واضح طور پر جھوٹے قرار دے دیا اداکارہ نے اپنی درخواست میں کہا کہ آدل راجہ نے اپنی ویڈیوز میں چار اداکارہوں کا ذکر کیا اور ان کو زلط آمیز قرار دیا جس سے ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی اور یہ الزام آئیت کیا کہ ان اداکارہوں کو انٹیلیجنس اجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ نے سیاست دانوں کو سمجھوتا کرنے کے لیے استعمال کیا اور ان اداکارہوں کی سیاست دانوں کے ساتھ ویڈیوز بنائی گئیں اس سے قبل کبرہ خان بھی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر چکی ہیں